بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک تخت جو یمن سے یروشلم 249 کلومیٹر ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے تو سوچئے اسے وہاں لانے والی الفاظ کتنے طاقتور ہوں گے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی جادو تھا تو یقین مانئے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین جادو بھی یہ نہیں کر پاتا اور نہ ہی آج کی جدیل ٹکنولوجی میں یہ ممکن ہے جب ہزارہ کلومیٹر دور ایک پیغام ایک کلپ پر ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے تخت پہنچنے کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ تھی کیونکہ اس کے پیچھے کوئی سائنس یا جادو نہیں تھا بلکہ دو الفاظ تھے وہ الفاظ جو اس دنیا میں موجود ہر چیز سے بھاری اور طاقتور ہیں بلکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملا تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئی لیکن جانے سے پہلے اپنے تخت کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جس کے آگے سات کمرے تھے اور اس تخت تک پہنچنے کے لیے چھے کمروں کو کھولنا پڑتا جس کی چابیاں صرف ملکہ سبا کے پاس تھی لیکن پھر بھی جب ملکہ سبا یروشلم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو آصف بن برخیہ نے وہ تخت سیکنڈ سے بھی کم وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر لیا اور وہ بھی صرف دو لفظ پڑھ کر آج ہم ان دو لفظوں کی طاقت کے بارے میں جانیں گے جن الفاظ کو اسم آزم کہا جاتا ہے قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اس شخص یعنی جسے کئی علماء آصف بن برخیہ کہتے ہیں اس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ علم اصل میں اسم آزم تھا جو اللہ تعالی نے طاقتور جنات کو بھی نہیں دیا تھا اسم آزم کو سادہ الفاظ سے سمجھنا ناممکن ہے تاہم مثال سے اسم آزم کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ جس طرح حسن کو کسی نے اپنی اصلی وجود میں آج تک نہیں دیکھا اور نائی عشق کو آج تک کسی نے دیکھا ہے اسی طرح اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ اللہ تعالی کے صفات ہیں نہ کہ بزاد خود اللہ اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کا نام اسم آزم ہے حیل تشریح کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس دور میں آصف بن برخیہ کی شکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی آنا تھے اور اسم آزم ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھایا کیونکہ آصف اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کو تھے تو ان کو ایک علم دیا گیا تاکہ عوام میں ان کی داکھ بچا دی جائے اور بعد میں کوئی اس پر اختلاف نہ کر سکے یعنی شیعہ عقیدے کے نزدیک آصف بن برخیہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کے امام بنے اور وہ ایک خاص علم رکھتے ہیں اور بعض کے نزدیک وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی آنا تھے اور اس دور میں وہ آصف بن برخیہ کہلاتے تھے اہل سنت اس بارے میں مختلف فرائے رکھتے ہیں ان کا معنی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی آنا نہیں ہو سکتے بلکہ وہ اللہ کے ایک ایسے بندے ہیں جن کا ایمان مضبوط تھا اور وہ ایک کامل ولی ہیں کئی علماء کا اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نام آصف بن برخیہ یہودیوں نے رکھا جبکہ ان کا نام یہ نہیں تھا اہل سنت کا معنی ہے کہ جب آصف بن برخیہ نے ملکہ سبا کا تخت آزد سلیمان علیہ السلام کے پاس لانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا حیو یا قیوم آزد عائشہ رضی اللہ تعالی آنا سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ وہ اسم آزم اس کے ساتھ حضرت آصف بن برخیہ نے تخت سبا اٹھانے کی دعا کی تھی وہ یا حیو یا قیوم تھی اللہ تعالیٰ کے صفت آئے کے مطابق ایک عالم دین کا قول ہے کہ ہائے وہ ذات جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا ادارک کرتی ہے جو شخص اسے کسرت سے پڑتا ہے اس کی ہر مردہ کام میں زندگی پڑ جائے گی اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی تو کیا اسم آزم یا حیو یا قیوم ہی ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کیونکہ اسم آزم وہ غروف ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہی اسم آزم ہے یہ درست نہیں ہے حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم آزم تین سورتوں میں ہے سورة البقرہ، سورة العمران اور سورة التوحہ اور جب ہم نے ان تین سورتوں میں تلاش کیا تو وہ الحیو القیوم ہے اللہ کے 99 نام سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں جن کے ساتھ مل کر پورے سو ہو جاتے ہیں اور جنت کے درجات بھی سو ہیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ جنت کے درجات سو ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اور اسم آزم کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص انہیں یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا تو معلوم ہوا کہ اسمہ حسنہ کی تعداد جنت کے درجوں کے برابر ہے اللہ نام کے اسم آزم ہونے کی یہی دلیل بتا ہی جاتی ہے کہ باقی تمام نام اس نام کے نام ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس کے کسی نام سے پکارتا ہے تو اس میں اس شخص کا حصہ ہوتا ہے مگر اس میں اللہ کے ساتھ پکارنے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا کیونکہ وحدانیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک کلمہ یعنی اللہ کی طرف بلایا جس نے اسے سمجھ لیا اس نے دوسرے کلمات کو بھی سمجھ لیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل حقیقت کے لیے کلام ختم کیا کہ خواص کے لیے عد بڑھایا پھر اولیاء کے لیے اتنا اور فرمایا اللہ سمد اور پوری عوام کی خاطر اسے پورا کیا اکثر علماء اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم آزم اللہ اور آلہ ہے آزد علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسم آزم حروف مقتیات میں ہے اور جو شخص ان حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا جانتا ہو تو وہ اسم آزم سے ناواقف نہیں ہو سکتا تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حروف مقتیات ہی اسم آزم ہے بعض علماء کا قول ہے یا اسم آزم عاد ہے بعض نے کہا یا ذل جلال والکرام ہے اور بعض نے کہا رب نہ ہے اسم آزم کے سلسلے میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی اسم آزم سے باخبر ہو جائے تو نہ صرف یہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے بلکہ وہ شخص اسم آزم کے ذریعے اس دنیا کے بہت سے عجیب و غریب کام انجام دے سکتا ہے لیکن اللہ کے ناموں میں سے کون سا نام اسم آزم ہے اس سلسلے میں واضح کچھ نہیں کہا جا سکتا جیسے قرآن نے حروف مقتیات کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر کیوں آیا اور ان کا مطلب کیا ہے معزز ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں